بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی جو ہے ہم پف پیسٹری کی بنائیں گے اور یہ جو الکرامہ کی ریڈی میٹ پف پیسٹری ہے ہم اس کو یوز کریں گے اور اس کے اوپر اور اس کے جو بیک سائٹ پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ریسپی کے بارے میں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور ایک تو انہوں نے ریسپی یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں اور کس ٹمپریچر پہ اس کو آپ نے باہر رکھنا ہے وہ بھی سارا کچھ منشن ہوا ہے تو اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بس اتنی سی ہیں کہ آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں روم ٹمپریچر پہ رکھنا بس ایک مناسب ٹائم جب آپ نے بنانا ہے دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو پہلے نکال کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے تو یہ پف پیسٹری جو ہے یہ بہت اچھی کمپنی کی ہے یہ میں نے پہلے بھی یوز کی ہے تو آئیں اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو پف پیسٹری کے یہ میں نے سکس سکوئرز لے لی ہیں اور یہ وہی ریسپی ہے جو ہم بچپن میں پاکستان میں بیکری کی آئٹمز میں کھاتے ہوتے تھے لیکن اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور بہت ڈیلیشیز لگتا تھا تو اب یہ ہے کہ میں نے اس کو گھر پہ بنایا ہے اور وہی ذائقہ اور وہی جو ہے وہ سٹائل کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو یہ سکوئرز لگائے تھے اس کے اوپر ہم نے انڈے کا ایک برش کرنا ہے ساری پیسٹریز پہ ہم نے اس طرح سے ایگ لگا دینا ہے ایگ واش کے بعد آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور ایک چھٹکی آپ نے تھوڑا سا لے کے اس ساری پف پیسٹری پہ آپ نے لگا دینا ہے اور ایک ہی چھٹکی آپ نے چینی لینی ہے اور وہ چینی بھی آپ نے اسی طریقے سے اس پہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے رول کر لینا ہے اور سٹائل آپ چاہے جس مرضی سٹائل میں بنائیں لیکن اس کا جو ایکچول سٹائل ہے وہ ایسے ہی ہے جو ہمیں بیکری آئٹمز میں ملتا ہے وہ اسی سٹائل میں اس کو عام زبان میں ٹائیاں بھی بولتے ہیں پاکستان میں یہ بہت فیمس ہے اور اس کی ریسپی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں بنا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے پف پیسٹری کو لینا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے کرتے جانا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے میں ساری پف پیسٹری کو رول کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے ایک ڈیزائن دے دیں گے ساری پف پیسٹری کو اسی طریقے سے ہم نے رول کرتے جانا ہے اور اس کے بعد کافی ٹری میں جگہ بن جائے گی سو آپ ایک وقت میں چھے سے زیادہ پیسٹریز بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں اور ٹائم کی شورٹیج ہو تو اس میں آپ دو منٹ میں یہ چیزیں ساری منیج کر لیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو گھر میں ہی دستیاب ہیں اب اس کو اچھی شائنی لک دینے کے لیے انڈے کا ایک بار پھر ہم برش کریں گے آپ نے اس کو پف پیسٹری پہ ساری جگہ پہ انڈا لگا دینا ہے اور وہی تھوڑی سی چینی اور نمک کو آپ نے سپرنکل کر لینا ہے اوون آپ پری ہیٹ کریں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ اور فل ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ٹری ہے بیکنگ ٹری اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اور پندرہ منٹ کا اس کا ٹائم ہوتا ہے پھر بھی آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے اور ون ٹوینٹی ڈگری پہ آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور بیک جیسے جیسے یہ ہوتا جائے گا اس پہ کلر بھی آتا جائے گا اور یہ جو ہے سائز میں بھی انکریز ہوتا جائے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کب یہ ریڈی ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے بیک ہونے کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے لک ہوگی اور آپ کو دیکھنے کے بعد یہ یاد آرہا ہوگا کہ آپ بیکری سے جو آئیٹمز لیتے ہیں وہ اس سے سیمیلر ہی ہوتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی ہے جو ہم بیکری سے لیتے تھے اور مس کرتے ہیں پاکستان کے اس ٹیسٹ کو تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اب آپ اتنا ایڈوانس ہو گیا سب کچھ کہ اگر آپ گھر پہ پف پیسٹری نہیں بھی بناتے تو آپ مارکٹ سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے تو آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی ٹی ٹائم ریسپی ہے یہ آپ اس کو شام میں بھی یوز کر سکتے ہیں بیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ضرور کسی جالی سٹینٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے خستہ ہو جائے ایک بار یہ خستہ ہو جائے گی تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اگر آپ اس کو گرم گرم ہی کھا رہیں گے تو اس میں وہ چیز اور خستہ پن نہیں ہوگا تو یہ ہے ہمارے ریسپی کی فائنل لک اور یہ کتنی خستہ بنی ہے اس کا جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی خستہ بنی ہے ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ اس کا فیڈبیک دینا چاہیں تو مجھے یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی میرا پیج ہے آپ اس پر بھی میسج کر کے مجھے اپنے ریویوز کو شیئر کر سکتے ہیں تو نیکسٹ کسی ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ